السلام علیکم جتنے بھی لوگ میرے علاقے کے ہیں میں سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم میں کچھ باتیں ارز کرنا چاہوں گا آپ سے یہاں میرے والد صاحب بیٹھے میں ہمارے بزرگ بیٹھے میں اگر آپ لوگ کی اجازہ دو تو میں ایک بات کرلوں میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس سے پہلے میں اپنا تھوڑا تعرف کرا دوں میرا جو تعرف ہے وہ میرا نہیں ہے میرے خاندان کا میری فیملی کا دیا میں باسط ملک میرا نام ہے میں سعید اللہ کا بیٹا ہوں سیف اللہ کا بھتیجہ ہوں اور جس انسان کی سال سواب سے آئے میں ان کا نواز آؤں میں اللہ تعالیٰ قرآن پارک میں فرماتے ہیں کہ اے انسان غور و فکر کر اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس علاقے میں کچھ چیزیں دیکھی ہیں ان کے اوپر میں نے غور و فکر کیا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں عزیز ہوتے ہیں دور سے اور بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہ میرا اپنا تھا اس کے لئے ہم کلخانی کریں گے اس کے لئے ہم فلانی چیزیں کریں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان اس دنیا میں ہوتا ہے اس کو اس وقت اپنے رشتہ داروں کی اپنے لوگوں کی تب زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ جو مر کے چلا جاتا ہے تب ضرورت کی ہوتی اگر میں انسان ہوں میرے دل میں کوئی تکلیف ہوتی ہے مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے اگر میرے رشتہ دار میرے سے لوگ آ کے وہ جو تکلیف ہوگی وہ میرے سے بانٹیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان اس زندگی میں اس دنیا میں موجود ہوتا ہے اس کی قدر کرے اس انسان کی اس کی موجودگی میں قدر کرے خدا کے راستے میں ہاتھ جوار کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں یہ جو دلوں میں آپ کے انہاں بیٹھی ہوئی ہے نا کہ میں میں ہوں آپ کچھ بھی نہیں ہیں اپنے لوگوں کے لیے احساس پیدا کریں اپنے بھائیوں کے لیے جو لوگ بھائیوں سے نراز ہوتے ہیں میں آپ کو بات کروں آپ تمام لوگ اپنے دلوں کو دیکھیں کیا کسی کے دل میں پسر ہے کیا ایک بندہ اگر کسی کے گھر میں چل کے آج ہے معافی ماننے کے لیے اگر سامنے والا بندہ نراز ہو کیا اس کو ٹھکرائے گا بلکل بھی نہیں ٹھکرائے گا اس کو خوشی ہوگی وزید جس سے نراز ہیں جس سے آپ لوگ کو شکوا ہے حضور پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان سے معافی مانگنے سے آپ کی عزت کم ہوتی ہے تو روز محشر مجھ سے بھی عزت لے لینا تو آپ لوگ کسی کے لیے نفرن نہ رکھیں اپنے دلوں میں اور زندہ لوگوں کی اپنی زندگی میں قدر کریں جب انسان مر جاتا زیادہ پھر سارے لوگ آ جاتے ہیں لیکن جب زندہ ہوتا ہے تب اس کی قدر کریں یہ بننے ناچیز کی ایک چھوٹی سی سوچ تھی یہ ایک میرے میری سوچ تھی کہ آپ لوگوں سے سامنے یہ نہ کھول اس چیز پر آپ لوگ کام کریں اپنے علاقے کے لوگ اپنے بھائیوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے دل میں احساس پیدا کریں اور جس کے ساتھ نرازتی ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے ماموریات ادھر فیصلہ باد میں دن تکا لوگ گاری چلاتے ہوئے آپ لوگ بھی کس بھی ٹائم مر سکتے لیکن جس سے نرازتی ہے کوئی گلہ ہے شکوہ ہے اپنے گھروں میں جا کے ان سے معافی مانگیں بہت کا کوئی پتہ نہیں ہے اللہ حافظ